موسیقی میں سوہات بہول کر مولتہ چترکار جینج اسکولہ فارٹ میں میں نے بیس سال پڑھایا اس کے بعد میں کئی سارے پرکلپ کیے آج کل سانگشو داناوٹ لیکھن میں لگا ہوں میں بچپن سے ہی چتر نکالتا تھا جیسے بچے نکالتے ہیں سب بچوں کو چتر نکالنا بہت اچھا لگتا ہے میرا بھی اسی پرکار سے تھا لیکن میرے پیتا جی کو ایسے لگا کہ چار سال کا جب میں تھا تب میں نے ایک بلاک سیلیوپ یا جھینڈا وندن کا چتر بنایا تھا اور اس چتر کو دیکھ کے ان کو لگا کہ مجھ میں کچھ کلا کے گنہ ہے چتر کلا کے گنہ ہے تو انہوں نے میری ماتا جی نے میری دادی نے سب نے مجھے پروچسہ ہیٹ کیا وہ ایسے بہت گریب تھے لیکن انہوں نے مجھے رنگ کاغج لاکے دینا شروع کیا اور کہیں بھی وہ لے جاتے تھے باہر تو بولتے تھے میرا چتر نکالتا تو میں باہر گیا تو پیڑ کا چتر نکالتا تھا گھروں کا چتر نکالتا تھا انگر جو انسان رہتے ہیں عورتے رہتے ہیں بچے رہتے ہیں ان کا چتر نکالتا تھا جو بھی دیکھتا ہے اس کا میں سکیش کرتا تھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے کئی ساری کمپیٹیشن میں حصہ لینے کے لیے لے کے جانا شروع کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے پورسکار ملنے لگے اور دیرے دیرے اتنے پورسکار ملے یعنی دیش میں ملے ویدیش میں ملے کہ بال چترکار کے روپ میں میرا نام ہو گیا اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو سب ہوا اس کے قارن یہ حد تائی ہی ہوا کہ میں آگے جا کے چترکار بنوں گا میکرک ہونے کے بعد میں میں نے سر جی جی سکول آف آٹ میں ایڈمیشن دیا سن ستر سے لے کے انیس تو ستر سے لے کے سن پچھتر تک میں وہاں پڑھا اور وہاں پڑھتے ہوئے میری روچی پورٹریٹ پینٹنگ میں بہت زیادہ ہو گئی تو میں پورٹریٹ ہی زیادہ کرتا تھا لیکن ساتھ ساتھ باقی ویشوں میں بھی ادھان دیتا تھا ہماری جو شکشک تھے سمباجی قدم نام کی شکشک وہ ساندھر یا شاستر اس کی اوپ آٹ ایسے ویشے بھی پڑھاتے تھے وہ باقی کراہوں سے بھی اوگت کراتے تھے میرے بچپن سے مجھے جن مجھے جن مجھر چترکاروں کا سہیوگ پلا جن کا سہوات ملا وہ بھی پڑھنے والے تھے لکھنے والے تھے اور اس سے میرے من میں جو سانسکار ہوا اس کا آگے جا کے کچھ نہ کچھ پرینام نکلا سر جے جے سکولہ فارٹ میں میں نے انیس سو پچتر سے لے کے انیس سو پچانوے تک پڑھایا جے جے میں پڑھانے کے باوجود بھی میرے اوپر کافی ساری جمعیداریہ آتی تھی اور یہ جمعیداریہ انیک پرکار کی تھی ایک تو وہ گورنمنٹ سرویس تھی تو کئی سارے گورنمنٹ کے پرکل اس میں مجھے شامل کیا کرتے تھے ڈلی میں ریپبلک ڈے پریڈ ہوتی ہے 26 جنوری کو اس کے لئے جھاکیا بنتی ہے ٹیبلوز بنتے ہیں تو وہ ٹیبلوز بزانے کے لئے بھی مجھے کہا گیا اور میں نے کسی بھی کام کو نہ نہ ہی کہا کبھی کبھی تو ایسے ہوتا تھا کہ میرے چترکلا کو چھوڑ کے ان کاموں میں ہی زیادہ لگنا پڑتا تھا لیکن ہر چیز سے کچھ نہ کچھ سکھنے کو ملتا ہے اور اگر ہم انوبھو نہ ہوتے ہوئے بھی اگر ایسے وشیوں میں روچھی لیتے ہیں تو اس کا جرور کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے جرور کچھ نہ کچھ لاب ہوتا ہے یاد بڑھتا ہے انوبھو بڑھتا ہے اور ہم الگ الگ پرکار کے کام کرنے میں اپنے آپ ہی ماہر ہو جاتے ہیں میں نے 1995 میں چھوڑنے کا نرنے لیا چونکہ 20 سال تو میں پڑھا رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا میں اپنا دیش گھوموں پینٹنگ کروں اور دیش گھوم کے یہاں کی جو بیدھتا ہے اس کو دیکھوں لیکن لیکن اچانک مجھے کےشتھ سماج سیوک نانا جی دیشموک آکے ملے اور انہوں نے کہا کہ میں ایک پرکلپ بنانا چاہتا ہوں یہ پرکلپ چٹرکوٹ میں ہوگا جہاں رام وانواز کال میں ساڑھے گیارہ سال اور ان کا یہ کہنا تھا یہاں مندر نہیں بنانا ہے یہ پریڑھنا سال بنانا ہے رام جیون سے پریڑھنا لے کے آگے کچھ کریں اس پرکار کا یہ پرکلپ ہونا چاہتا ہے آرٹیسٹ میں آرٹیسٹ کو جاننا ہے یہ بہت بڑی اُقلب دلیشت ہے جیسے کہ گنیش ہلوئی جی یہاں ہے جیشت تترکار ہے بجرگ ہے اور میں جب سٹورنٹ تھا تب آجنتا میں وہ کام کرتے تھے آجنتا میں نوکری کرتے تھے آجنتا کی کوپیز بنانے کی میں بات کر رہا ہوں ستر کے دشت کی انیس ستر کے دشت کی پائے پائیسل سے ستر رہا ہے یہاں کچھ پیریڈ تھا تو دو دن میں آجنتا رہا تھا تو میں ان کے ہی ساتھ رہا تھا ان کو یاد نہیں ہے لیکن مجھے یاد ہے اور اتنے سالوں بعد چانتی سے انہیں ملنے کا موقع ملا ہوں ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا ہے ان سے کچھ چیزیں سمجھنے کا موقع ملا ہے جیسے کہ پرمجیت سینہ جی چندرہ پچھتا چاریا ہم باتیں کرتے بیٹھتے ہیں ابھی سدھارت یہاں آیا ہے سدھارت کا ٹیکنک دیکھا تو مجھے بہت مجھا آ گیا وہ مہندی لگانے کے لیے جو کون بناتے ہیں وہ اسے کون سے کلر کو کینورس کر ساتا ہے ایسی کئی ساری چیزیں ہیں جو ہم نئے سیرے سے جان سکتے ہیں جروری نہیں ہے کہ اس کا ہم انوکرن کریں لیکن یہ جاننا ایسی چیزوں کو ہم سمجھ لینا اس سے ہمارا آکل جو ہے ہمارا جو انڈرسٹیننگ ہے وہ جرور بڑھتا ہے اور کلا کے کشیتر میں اس پرکار کی آدان پردان کا بہت بڑا یوگدان رہتا ہے آرٹیس کیم جو ہوتے ہیں وہ شانتی سے کام کرنے کے لیے اور ساتھ میں رہنے کے لیے چار، دس، بارہ، پندھرہ آرٹیس ساتھ میں رہیں ایک دوسرے کو سمجھ لیں اور جو ماحول ہے اس کا آنند دے ایسے کام کا آیوجند بہت آوشک ہے جو آرٹیس کو کافی ساری پورجا دیتا ہے ایک پینٹنگ میں نے بتایا ہے کلچر اینڈ فارم اس کا ٹائٹل ہے اس میں میں نے ماں اور بیٹی کو دکھایا ہے اور جو دکھایا ہے اس میں جو بیٹی ہے چھوٹی بچی ہے وہ ہنمان جی کا مکھوٹا پہنے ہوئے ہیں اب ہنمان جی کا مکھوٹا لڑکی تو پہنے گی ایسا نہیں لیکن بچے ایسے ہوتے کوئی بھی مکھوٹا ہو پسند آیا تو پہن لیتے ہیں تو اس میں جو انوسنس ہے وہ انوسنس میں درکھانا چاہتا تھا اس کے لئے وہ خوم کو چوز کیا اور ماں کو بچہ جو بھی کر رہا ہے اس کے آنند بھی ہوتا ہے تو جو مکھوٹا ہے وہ اس کے لئے استعمال کیا ہے ہماری جو کلچر ہے ہماری جو حویلیا ہے وہ جا رہی ہے وہ جیرن ہو رہی ہے وہ نشٹ ہوتی جا رہی ہے لیکن مانوی جیون مرددر ہے اور گائے اور بچڑا وہی رہتا ہے جہاں مانوی جیون جیون وہاں کئی یومن فارم نہیں ہے لیکن گائے اور بچڑے دوارہ وہ مانوی جیون اس میں سیمبولیکلی بیاکت دیا ہے موسیقی تو سکول میں جو بچے ہوتے ہیں وہ الگ الگ بیدھاؤں میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں کوئی سائنٹسٹ ہوگا کوئی رائٹر ہوگا کوئی انجینئر ہوگا کوئی ڈاکٹر ہوگا لیکن سب کو کلا میں روچی رکھنا آوشک ہے کیونکہ کلا ہی جیون کو سندر بناتی ہے یہ بتانے کا مہینے پریاس کیا ہاں اس میں جرور کوئی آرٹ میں انٹریسٹ والے تھے جیسے ایک لڑکا اس نے چاک کے اوپر بہت اچھا کاربین کیا تھا تو مجھے یہ لگا کہ اس نے اب مٹی یا پلاسٹر کا کیوں بھاتھ میں لے کے کاربین کرنا چیئے کیونکہ چاک کے سائز کی ایک مریادہ ہوتی ہے اور وہ اگر ایسے کرتا رہا تو آگے جا کے وہ جرور اچھا شلپکار بند سکتا ہے سپرشیدہ چترکار سوہاز بول کر سوہاز بول کر مہاراشتہ سے بیڈ بیڈ is the district place بچپن کے جو سمسکار ہے خیتی باڑی میں ایک کسان کا گھر ہونا آنگن ہے دیوڑی بولتے ہیں اس کے اردگرد کا دیوار کے اوپر پینٹنگ بنانا یہ سوہاز بول کر چتر کے فارم کے ایک آنگ ہوتے ہیں اور اس طرح سے انہوں نے وہ چتر سجایا ہے دوسرا جو چتر بنایا ہے اس میں ایک لڑکی کو ما دوارا اپنے لڑکی کو حنمان کا ایک چہرہ مکوٹ لگایا ہے اور وہ گودی میں لے کے بیٹی ہے وہ چترہ اتنا ریچ لگتا ہے اس وجہ سے ریچ لگتا ہے کہ ہماری جو پرمپرا ہے کہاں سے ہم جوڑ کے آئے ہیں وہ سمبال کو بھی انہوں نے اپنے پینٹنگ میں ستان دیا ہے اور سوہاز بول کر جی کیونہ پینٹنگیں بناتے ہیں ایک اچھے ویچار بلتا ہے کتاب کی ڈاکومنٹیشن کرنا جیسے بوم ایڈ سوسائٹی کا اتحاس انہوں نے لکھا ہے اور کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہے سینئر آرٹیسٹ کی کتابیں انہوں نے لکھی ہے دیو سکر جی جو بھوس ریسٹ آرٹیسٹ پورٹریٹ آرٹیسٹ نے ان کی کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے سوہاز جی کا بھی اس قیام میں آنا بہت ہی پوزیٹیو رہا اور ان کے دوارا جو دو چتر بنائے گئے ہیں وہ کلیکشن میں ہمیشہ کے لئے رہے ہیں ایڈ سکول میں اٹھارہ سو اٹھتتر سے لے کے میں کام کر رہا تھا تب تک جو بھی بڑے بڑے چترکار ہوئے ان سب کے چتر وہاں دیں کوئی بھی نام ایسا نہیں ہے جن کے چتر وہاں نہ ہو وہاں دھرندر ہے اسے الہالدن کر ہے سرنداد ہے پھر مارڈن آرٹس بھی ہے ہیمبر ہے پلسیکر ہے گائی ٹونڈے ہے اور اس سے لے کے آج کے آتول دوڑیا تک کے سب چتر ہے ان کی رکھ رکھاؤ کرنے میں مجھے بومبے سکول کی کلا پرمپرا میں جوچی پیدا ہوتے گئے ایک طرف میرا خود کا کام میں جیسے موقع ملے گا ویسے کرج ہی رہا تھا اور یہ کرتے ہوئے گورنمنٹ بارہ مجھے ایک پروڈیکٹ کرنے کے لئے کہا گیا اور وہ تھا مستانی محل کے میورل پھونہ کے راجہ کلکر میوزیم میں یہ مستانی محل کے میورل جتے جو تھے وہ باجی راو مستانی یہ ایک بہت ہی پرسید جوڑی ہے اتحاس کا ایک جگل ہے اور ان کا جو محل تھا اس میں جو میورل تھے اس پرکار کے میورل بنانے سے جہانگی راڈ گیلری کی جو ایسولٹیز ہے ان کو کہا کہ بھئی صرف کرائے پہ گیلری دیتے ہو ہمیں کچھ کرنا چاہیے جو خماج کے لئے آوشہ ہے تو انہوں نے کہا کیا کریں گے تو میں نے کہا فرگوٹن ماسٹرز کے ایکزیبیشن ہم کریں گے وہ فنڈریزنگ شو ہوگا جہانگی راڈ گیلری کے لئے اور اس پرکار کے میں نے آٹھ ایکزیبیشن کیا ایکزیبیشن میں سے جہانگی راڈ گیلری کو کافی پیسہ ملا ہی لیکن ریلوٹیز کو بھی پیسہ ملا لیکن سب سے مہتوپورن بات یہ ہے کہ جہانگیر آرڈ گیلری کے اس ماسٹرزٹوک ایکزیبیشن کی وجہ سے جو ستائیس ماسٹر کبھی جانے مانے تھے اور آج لوگ انہیں بھول گئے تھے وہ دوبارہ لوگوں کے سامنے آئے تو دو ہجار پندرہ میں جب میں نے نو سال بعد میرا ایکزیبیشن کیا جہانگیر آرڈ گیلری میں اس اُدھگاٹن کے دن میری تین کتابیں پبزش ہوئیں اس میں سے دو بائیگرافیس تھی میرے گروہ گوپال دیوزکر جو روائل اکیڈمی میں پڑھے ان کی بائیگرافی تھی اور دوسرے شلپکار کرمرگا اور تیسرا کتاب کا بومبے سکول بومبے سکول بومبے سکول کے چترکار جن کو میں ملا ہوں جن کو میں نے دیکھا ہے انوپاو کیا ہے ایسے چترکاروں کے اوپر وہ پرکلپ تھا یہ تینوں کتابیں پبلش ہوئیں اور وہ کتابیں بھی بہت ہی پوپلر ہو گئی بہت ہی لوگوں نے اسے سراہا اور ساتھ ساتھ ان کتابوں کو نو ایوارڈ کیجئے آج مجھے یہ ایتیحاس کو دیکھتے ہوئے راشترپتی بھون میں اس آرٹس کم کا آیوجن ہو رہا ہے اس کی بہت ہی خوشی ہے بہت آنند ہے کیونکہ جس بیگراؤن میں ڈیوٹینس نے نکا رہا تھا اور بیکر جی نے انپیریل سیکریٹری ایٹ کے لیے کام کرنے کے لیے کہا تھا اس بیگراؤن کے سامنے آج دو ہجار انیس میں ہمدیش کے پندھرہ آرٹس یہاں آتے کام کر رہے ہیں یہ سچ میں ایک عدب تانبہ ہوئے ہیں راشترپتی بھون کا میزیم ہے اور راشترپتی بھون کی دیوالے ہیں وہ بھارتی آدھونک کلا کی دکھروں سے بھارتی کلاکاروں کے آوشکرن سے سجے گی اور اس پرکار کا پریاس ہو رہا ہے اس کے لیے سبھی سمبندت لوگوں کو جن مہا بھاو نے مہانو بھاو نے اس نے اپنا یوگدان دیا ہے ان کا میں ابھیدندن کرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ کلا کے کشتر میں ہمارا دیش کا نام راشتری یا ستر پر ہی نہیں انتر راشتری یا ستر پر ہی بھی ستھاپیت ہو جو لوگوں کو اس کا آکرشن لگے اس پرکار کا کام ہونے کے لیے اچھا واتاورن پیدا ہو اور ہمارے یوک علاکار اپنا کچھ دھونتے ہوئے آگے جائیں گے اس پرکار کی ستبراہ درہ ڝہ ژگ 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 موسیقی